تو دوستوں آپ لوگ یہ چیز تو جانتے ہوں گے کہ آج سے لگ بگ دو مہینے پہلے جو بائیڈن نے یہ آدیش دیئے تھے کہ آپ اس چیز کا پتہ لگاؤ کہ یہ جو کرونا وائرس ہے یہ آیا کہاں سے اس کا اوریجن کیا ہے یہ کسی ساجس کا حصہ ہے یا یہ پراکرتک روپ سے آیا ہے اور دوستوں تبی سے یہ چیز لگ رہی تھی کہ اب تو اس چیز کا پتہ چلی جائے گا کہ یہ کرونا وائرس آخر بلا کیا ہے کہ اسے کیا چین نے جانبوز کر لی کیا یا یہ کوئی اوری معاملہ ہے اور دوستوں اس ریپورٹ کا کافی لوگ انتجار کر رہے تھے جس کا پہلا ریجن تو یہ تھا کہ اس کی جو جانس تھی وہ CIA کر رہے تھے اور آپ لوگ یہ چیز تو جانتے ہیں کہ CIA وہ کس لیول کی اجنسی ہے اور دوسرا یہ تھا کہ اس ریپورٹ کو جو امریکی سنسد ہے اس کے سامنے پیس کرنا تھا جسے کہ اس میں کوئی چھیڑکانی کی تو کوئی امید ہی نہیں تھی لیکن دوستوں اب بھی ہوا ہی ہے کہ اس ریپورٹ کو جو بائیڈن کے آدیس دینے کے بعد لگ بگ دو مہینے بعد اسے آج پیس ہونا تھا اور دوستوں آپ لوگ یہ چیز تو جانتے ہیں کہ پچھلے مہینے میں کیسی کیسی گھٹنا آئی ہیں اور جس طریقے سے جو بائیڈن نے افغانستان کے مدے کو ہینڈل کیا ہے اس کے قرآن جو بائیڈن کی جو پوپولیٹی ہے وہ امریکہ میں چالیس پرسنٹ سے بھی نیچے گر چکی ہے اور دوستوں ایسا یہ پہلی بار ہوئی ہے کہ کوئی امریکہ کا راشترپتی بناو اور پہلے لگ بگ 6-7 مہینے کے اندر ہی اس کی پوپولیٹی میں اتنی بڑی گرہ وٹ آ جائے تو دوستوں آپ لوگ اس چیز کو ایک دم سے ساپ ساپ سمجھتے ہوں گے کہ جو بائیڈن اس وقت کتنے زیادہ انپوپولیر ہو چکے ہیں اور جو بائیڈن کے انپوپولیر ہونے کے قارن جو ڈونالڈ ٹرمپ کی پوپولیٹی ہے وہ دن پر تھی دن بڑھتی جا رہی ہے تو دوستوں اس میں آپ یہ چیز ہو چیئے کہ اس دوران جو سی آئے وہ اپنی ریپورٹ پیس کرتی اور اس میں کہتی کہ ہاں یہ چیز صحیح ہے جو کرونا وائرس ہے وہ چین سے ہی آیا ہے اور ڈونالڈ ٹرمپ ہے وہ اس بات پر ایک دم سے صحیح تھے تو اس سے جو بائیڈن کے جو پوپولیٹی ہے اس پر کیا فرق پڑتا اور اس کے قارن جو ڈونالڈ ٹرمپ کی پوپولیٹی ہے وہ ٹوپ پر پہنچ جاتی تو اسی لئے دوستوں جو بائیڈن نے اسی جو انتدام تھا وہ پہلے ہی کر لیا تھا انہوں نے ایسا کیا کہ اس جانچ کی جو جمعہ داری تھی وہ صرف سی آئے کوئی نہیں دی انہوں نے اس کی جمعہ داری دی انٹیلیجنس سوسائٹی کو دوستوں یہ جو انٹیلیجنس سوسائٹی ہے اس میں لگ بگ الگ الگ پندہ ڈپارٹمنٹ آتے ہیں یعنی یہ پندہ ڈپارٹمنٹوں سے مل کر بنا آئے اور اب آپ کو گے کہ اس میں بائیڈن نے گلت کیا کر دیا تو دوستوں اگر آپ یہ چیز سوچئے کہ اگر کل ہمارے پردانویتری ہیں وہ ہماری ریجورو بینک کے گورنر کو یہ عادش دے دیں کہ آپ لڈاک میں جاؤ اور چین کے خلاف سینہ کے لئے رنیتی بناو تو کیا وہ ایسا کرسکیں گے نہیں وہ ایسا بالکل نہیں کرسکیں گے کیونکہ یہ کام ہے یہ بھارتی سینہ کا ہے تو دوستوں اسی طریقے سے یہ جو کام تھا یہ صرف CIA کا ہی تھا دوستوں یہ جو امریکہ کی انٹیلیجنس سوسائٹی ہے اور دوستوں آپ کو اس انٹیلیجنس سوسائٹی ہے اس میں آپ کو فائنینشل ڈپارٹمنٹ دیکھنے کو ملے گا آپ کو ٹریڈ ڈپارٹمنٹ دیکھنے کو ملے گا اور اس کے علاوہ اس میں کچھ ایسے ڈپارٹمنٹ بھی سامل ہیں جن کا وائرولوجی جس میں یہ جو وائرس ہوتی ہیں ان کی سٹیڈی کی جاتی ہے اور نہ ہی وہ جو چین کی پولیٹکس ہے جو راجنیتی ہے اس کو سمجھتے ہیں پر پھر بھی دوستوں ان کو اس جانچ میں سامل کیا گیا انہیں کیوں کیا گیا کیونکہ دوستوں ان کی جو نیوکتی ہوتی ہے وہ امریکہ کا راشتر پتی کرتا ہے اور انہیں جو امریکہ کا راشتر پتی چیز کہے گا یہ ڈپارٹمنٹ وہی کام کرے گا اور اب دوستوں یہی وہ سیم چیز ہوتی دکھائی دے رہی ہے دوستوں یہ جو ریپورٹ آئی ہے یہ ڈیوائیڈڈ ہے کوئی ڈپارٹمنٹ تو یہ چیز کر رہا ہے یہ جو وائرس ہے یہ چین سے ہی لیکو آئی اور کوئی ڈپارٹمنٹ کر رہا ہے کہ نہیں یہ ایک پرکرتی کا وائرس ہے اور ایسے میں آپ یہ چیز تو سمجھیں گئے ہوں گے کی کون کر رہا ہے یہ چین سے ہی آیا ہے اور دوستوں اس کے کانے جو ریپورٹ آئی ہے یہ اپنے فائنل ریجلٹ پر نہیں پہنچ پائی اور اب دوستوں ہمیں اسی کچھ لوگ کہیں گے کہ اگر یہ ریپورٹ صحیح ہو کہیں کہ میں اس چیز میں بلیو کرتا ہوں کہ یہ جو کرونا وائرس ہے یہ چائنہ کی لیو سے لیک ہوا ہے اور دوستوں ان کے اسی بیان کے کچھ دن بعد ہی ان کا ایک اور بیان آیا جس میں وہ کرے تھے کہ مجھے جو امریکی گورنمنٹ ہے اس کی طرف سے تھریٹن کیا جا رہا ہے اور مجھے جو یہ جو مہتر پرنپد ہے اس سے بھی ہٹایا جا رہا ہے کیونکہ میں یہ جو کرونا کی لیو لیک تھیوری ہے اس میں پوری طرح بلیو کرتا ہوں تو دوستوں آپ لوگ یہ چیز تو سمجھ ہی گئے ہوں گے کہ امریکہ میں یہ کھیل چل کیا رہا ہے یہاں پہ جو بائیڈن کا صرف ایک ہی ٹارگیٹ ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے جو ڈونالڈ ٹرمپ ہے ان کی چھوی کو خراب کیا جائے اور ان ساری چیزوں میں جو ویجیتا بن کر نکلا وہ صرف چینی نکلا ہے کیونکہ اس چیز کو تو چین بھی جانتا تھا کہ اگر اس چیز کی جان صرف CIA کرے گی تو ہمارا بھانڈا فوٹنا پکا ہے